اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش رامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان پر خیر گزر رہی ہوگی آج کے لیکچر میں ہم آغاز کریں گے سرہ مریم کے تعارف کا الحمدللہ سورة القاف تک اسباق مکمل ہو چکے ہیں اور سرہ مریم کی تفسیر کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم سرہ مریم کے تعارف کو مختصر طور پر دیکھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس کے مقام نزول کو پڑھتے ہیں یہ مکی سورہ ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے جب یہ نزول ہو چکا تھا اور اس سے متعلق جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ یہ کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی اس میں سرہ مریم کی تلاوت بھی کی اور یہ ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے اور یہ پانچ نبوی میں ہوئی تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانچ نبوی میں حضرت جعفر طیار نے اس کی تلاوت کی وہاں جا کے دیڈ مینز کہ یہ ابتدائی دور میں یعنی جب مکہ میں مسلمان مقیم تھے اور بارست کی ابتدائی دور میں پانچ نبوی سے پہلے نازل ہو چکے تھے اس کے حوالے سے واقعے کے حوالے سے انشاءاللہ فردر ڈیٹیل آج کے ہی لیکچر میں کور کریں گے رکو اور آیات کی تدات کی بات کر لیتے ہیں تو اس سرہ میں چھے رکو ہیں اور اٹھانوے آیتیں موجود ہیں اس سرہ کا نام مریم رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس سرہ میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی عظمت آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی مناسبت سے سرہ کا نام سرہ مریم رکھا گیا اور آئی سیجیسٹ کہ ہم نے الحمدللہ سرہ آل عمران بھی مکمل پڑھ لی ہے وہ لیکچرز یوٹیوب پہ میرے چینل پہ موجود ہیں سرہ آل عمران اور سرہ مریم ان دونوں کا اپس میں بہت گہرا تعلق ہے تو میں یہ سیجیسٹ کروں گی کہ اس سرہ کا آغاز کرنے سے پہلے سرہ آل عمران کو ایک دفعہ ریوائز ضرور کر لیجے گا کیونکہ جو باتیں ہم نے وہاں پڑھی ہیں وہ ہی یہاں پر اس سرہ سے لنگ کرتی ہیں اور جو وہاں پر بہت زیادہ ڈیٹیل پڑھی وہ باتیں یہاں پر لنک کرتے ہوئے مزید ڈیٹیل سے ہم آگے ہی حاصل کر سکتے ہیں اور میں ضرور کہوں گی کہ میری کوشش ہے کہ میں اس سرہ کے حوالے دے کے سرہ مریم کی تفسیر پڑھاؤں کہ ہم نے اس آیت میں یہ پڑھا اور یہ آیت ہمیں اس چیز کی نشاندہ ہی کرتی کہ سرہ آل عمران کی فلان آیت میں بھی ہم نے یہ بات پڑھ رکھ کیا اور وہ اس طرح سے وہاں ڈیٹیل موجود ہے تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی ساتھ ساتھ آپ کو بائس کرواؤں آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ سرہ آل عمران کو اچھے سے پڑھ لیں کیونکہ آل عمران عمران کا خاندان حضرت مریم کا خاندان اور اس میں سرہ کا نام رکھنے کی وجہ ہی ہم نے اس میں ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ساری ڈیٹیل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم حضرت زکریہ حضرت یحییٰ اور یہ بیت المقدس یہ ساری کے ساری ہسٹری ہمیں اس میں معلوم ہوئی ہم نے پڑھی انشاءاللہ ہم اس سرہ میں بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور یہ سیکھیں گے کہ سرہ مریم معلوم تو ہوا نا آل عمران میں بھی بات انہی خاندان کی ہو رہی تھی اور اس سرہ میں بھی حضرت مریم اور ان سے ریلیمنٹ لوگوں کی ان سے جڑے رشتہ داروں کی ان سے جڑے اقائد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں حضرت مریم ان کی سنگل مدر ہیں وہ بغیر کسی باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی حضرت مریم نے کیا کچھ فیس کیا ان کی پیدائش پر اس ساری کی ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس سارے حوالوں سے ہم یہاں پر بات کریں گے اس کا تعلق ہماری ابتدائے اسلام کی ہسٹری سے کس طرح سے ابھی ابتدائے میں میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت جعفر تیہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کی بھائی ہیں وہ جب ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی اور وہ کیوں کی اور کس طرح سے کی اور کب وہاں پر کن حالات سے آپ کا سامنا ہوا اس حوالے سے اب حدیث کی روشنے میں پڑھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو پورا منظر سمجھانے کی کوشش کروں گے کہ جب چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی نا کیوں کی تھی کیونکہ مکہ میں مسلمانوں پر آئیدین ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے انہیں عبادت کرنے سے روکا جاتا تھا انہیں جسمانی عذیت دی جاتی تھی اور انہیں قید و بند کیا جاتا تھا اور مسلمان مکہ میں ایک قیدی کی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ کے نبی کو اللہ کے طرف سے حکم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہاں پر مکہ میں اگر آپ پر حالات تنگ کیے جا رہے ہیں تو حبشہ کی طرف حجرت کر لی جائے کہ وہاں کا بادشاہ عادل ہے انصاف پسند ہے وہ ضرور مسلمانوں کو اپنے ملک میں جگہ دے گا ٹھیک ہے تو اس پجا سے مکہ کے ظلموں ستم سے تنگ آ کر مسلمان پناہ لینے کے لیے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف حجرت کر گئے تو وہاں پر کیا ہوا کہ جب مسلمان وہاں گئے تو ان کا بہت بوم ویلکم کیا گیا نجاشی نے ان کو کہا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ عادل تھا انصاف پسند تھا تو انہوں نجاشی نے بھی کھلی اجازت دی کہ آپ اپنے مذہب کے متعلق آرام سے عبادت بھی کر سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا گزر بسر معمول پر رکھیں اب یہاں پر جو کفار تھے جو کہ پہلے خوش ہو رہے تھے اس بات پر کہ مسلمان مکہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کو مکمل اختیارات دیے جا رہے ہیں مکمل مقیم ہونے کی حیثیت سے وہ وہاں کے شہری ہونے کی حیثیت سے رہ رہے ہیں اور اس طرح تو اسلام وہاں پھیلے گا ان شہروں میں پھیلے گا لہٰذا کفار مکہ نے اس چیز کو ایک پلان کے تحت لے کر چلے کہ اپنے دو مشہور سیاستدان جو کہ اس وقت اکل میں اور جو اس وقت فہم و فراست میں بلکل بے مثل تھے ان میں سے دونوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک تھا عمر بن العاس یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو حضرت عمر بن العاس اور عبداللہ بن عبی ربیعہ ان دونوں کو کفار نے بھیجا کس وجہ سے کہ آپ جا کے نجاشی بادشاہ جو ہے اس کے دربار میں جائیں اور وہاں جا کر توفے تحائف پیش کریں اور مسلمانوں کے خلاف نجاشی کو بڑکانے کی پوری کوشش کریں کہ یہ آپ کے مذہب کے حوالے سے بھی جو قائد رکھتے ہیں ان سے پوچھا جائے یقینا ہمیں اس بات کا ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہے کہ اگر مسلمانوں کے اقائد یعنی کرسچینٹی سے ریلیونٹ ایسائیت سے ریلیونٹ اگر مسلمانوں کے اقائد نجاشی کو بتا دیئے تو وہ ضرور ان کو سزا دے گا چنانچہ یہاں سے جو کفار ہیں وہ قیمتی تحائف لے کر وہاں نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چاپ لوسی کرنا یعنی بہت تعریف کرنا اور اپنی دوستی کے وہ ایک طرح سے دعوے کرنا اور وعدے کرنا کہ ہم آپ کے مسئیبتوں کے ساتھ ہی ہیں ہم آپ کے یعنی کہ ہر طرح سے نجاشی کو ایک طرح سے شیشے میں اتانے کی کوشش کی گئی تو جب کفار کی یہ دونوں نمائندے وہاں جاتے ہیں اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کو مکمل طور پر پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں تو اپنا مقصد بیان کرتے ہیں ہمارا آنے کا مقصد یہ کہ مسلمانوں کا موقف آپ معلوم کریں یا آپ کے عقائد کے حوالے سے بھی یعنی ان کو کفار کو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یقین تھا کہ ہم کہیں گے کہ آپ مسلمانوں سے ان کا موقف لیں آپ کے عقیدے سے ریلیونٹ تو وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اب جب یہ یہ سوچ رہے تھے کفار کہ اگر ہم جاتے ہیں وہاں اور ہم نجاشی کے دربار میں کہتے ہیں نا آپ مسلمانوں کا موقف لیں اب اگر مسلمان سچ بولتے ہیں تو نجاشی نے مار دے گا یا قید کر دے گا کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں یہ اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں یا یہ ہمارے قائد سے اگری نہیں کرتے یا تو وہ نجاشیوں نے قید کر دے گا یا قتل کر دے گا اور دوسرا یہ کہ اگر مسلمان جھوٹ بولتے ہیں تو مکہ میں ہم آکے ان کے خلاف پروپاگنڈا کریں گے کہ یہاں سے جو قرآن لے کے گئے تھے وہاں جا کے تو ان کا بیان ہی بدلا ہوا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ سرالیونٹ یہ کہہ رہے تھے فلان کہہ رہے تھے سمجھ آ رہی نا تو وہ مکمل طور پر سیاست کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو وہاں جا کے پھسائیں گے وہ سچ بول کے بھی پھسیں گے جھوٹ بول کے بھی تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ بارشا کے دربار میں پہنچے قیمتی تحائف دیئے اور کہا کہ ذرا ان سے مسلمانوں سے پوچھیں کہ وہ حضرت مسیح سے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں انہیں یہ یقین تھا کہ مسلمان اب پھسے ہی پھسے لیکن نجاشی نے مسلمانوں کو حضرت مسیح کے بارے میں اپنا عقیدہ جب بیان کرنے کا حکم دیا نا تو اس وقت اب اکل فہم فراست ہم جو ایکچولی بسیکلی ہم نے یہ اس طرح سے کیا اس طرح سے کیا ہمارے آرگیوز بہت ہوتے ہیں حضرت جو جعفر تیار انہوں نے سیکنڈ کا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے عقائد جو قرآن کریم کے ذریعے انہیں ملے تھے وہ عقائد جو کہ بزات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وہی جو ان کے قلبِ اتحر پر نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عقائد قرآن کے بیان کردہ اپنے صحابہ کو سکھائے انہوں نے ایک لمحے کو بھی ضائع کیے بغیر بلا تعمل سورہ مریم کا دوسرا رکو پڑھنا شروع کر دیا اور وہ دوسرا رکو کیا ہے اس کی ابتدائی آیات کیا ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ پہلی آیت اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ جب ہم وہاں انہ سباک میں جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے یعنی یہاں سے حضرت جعفر تیار نے تلاوت شروع کی اور نجاشی خاموشی سے آپ کی تلاوت سنتا رہا یعنی کہ مسلمانوں کو جب اس کے دربار میں بلایا گیا اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اس کلام کا کوئی حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یعنی آپ اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں جاننے والے ہیں ایمان رکھنے والے ہیں اور اسی کی حفاظت کیلئے یہاں آئیں تو ذرا اس کلام کا کوئی حصہ تو سنائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہے پھر اس کے سامنے آپ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی اور اس وقت حضرت دربار میں سناٹا چھا گیا نجاشی کی آنکھیں عشق بار ہو گئیں حتیٰ کہ اس کی داڑی بھی بھیگ گئے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کلام پاک مکمل کی تو نجاشی نے ایک تنکہ اٹھا کر کہا کہ حضرت مسیح کی حقیقت جو تم نے بیان کی ہے برحق ہے حضرت مسیح اس تنکہ کے برابر بھی اس سے کم یا زیادہ نہ تھے یعنی اس نے ایک تنکہ زمین سے اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑ کے کہا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے وہ بلکل یوں ہی ہے کہ اس میں اس تنکہ برابر بھی خود سے آمیزش یعنی وہ حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی وہ حقیقت کو جان چکا تھا اس نے الفاظ اس وجہ سے کہے اور اس وقت رنجاشی بہت کلام پاک کے زیرے اثر رہا آہو اکبر اب اگر اس کی مضامین کی بات کیجئے تو سب سے پہلے جو ہمیں مضمون ملتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں ہم تمام کی تربیت کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے ایک تن کے برابر بھی شرک سے پاک ہے اور کوئی پوری دنیا میں اس لائق نہیں ہے کہ وہ خالق کہلایا جائے یا وہ الہ کے برابر کہلایا جائے ایک خالق اکیلہ وہی ہے تمام اس کے معصیوہ تمام مخلوقات میں سے ہیں اور وہ رب العالمین ہی کی کریئیشنز ہیں تو اس سورہ کی ابتداء حضرت زکریہ علیہ السلام کے فرزن ان کے بیٹے حضرت یحیاء علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے وہ اس طرح سے کہ آپ بڑے ہو چکے تھے اور آپ کی جو زوجہ ہے وہ بانج تھی اور ایسے میں حضرت زکریہ کی پیدائش بلکل ایک بہت بڑا معجزہ تھی بلکل قدرت الہی کی بہت بڑی دلیل تھی اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے فطری طریقے سے جدہ گانہ طریقے سے اپنی نیک بندی حضرت مریم رضی اللہ عنہ سے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور یہ واقعہ اللہ کی عظیم قدرت کی دوسری بڑی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اکیلی عورت حضرت بی بی مریم کے بطن سے پیدا کیا اس کی علاوہ اس ذورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو دی جانے والی تسلی اور ان پر کیے جانے والے انعامات ذکر بیان کیے گئے ہیں اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی ولادت پر حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے کس طرح لوگوں کی تانو تشنیو اور ملامت کا سامنا کیا اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے ہم آگے اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہودیوں اور ایسائیوں میں اختلاف پڑھنے کا ذکر بھی موجود ہے کہ بیسیکلی اختلاف ان میں آیا کس طرح سے اوجہ کے بارے میں ہونے والی بحث بیان کی گئی ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بانج ہونے کی باوجود ان کے ہاں دو بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت عقوب علیہ السلام کی ولادت اور انہیں نبوت ملنے کا ذکر بھی بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوہ تور پر جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ان کے بھائی حرون علیہ السلام کو آپ کی دعا کے سمر سے تو فعل سے نبوت ملتی ہے اور وہ نبوت تو ہر نبی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیہ تھا تیہ ہوتا ہے کہ یہ نبوت کا مستحق ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے فضائل اور سمرات کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت اسمائیل علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے قوم جرہم کو نماز اور زکاة کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے اس کے علاوہ حضرت عدریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے انعام یافتہ اور اللہ کے بندوں کے طرف رسول بنا کر مربوس کیے گئے تھے اس طرح سے اگر اس کے مزامین کی بات کریں تو بے شمار مزامین اس سورہ میں موجود ہیں یہاں مختصرا عرض کیے گئے ہیں جو مین ہیں اس کے علاوہ جو باقی کے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سورہ میں پڑیں گے سورت القحف کے ساتھ اس کی مناسبت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو جس طرح سورت القحف میں انتہائی عجیب و غریب واقعہ ذکر کیے گئے نا واقعہ صحاب القحف کا ذکر کر لیں تو وہ بھی عجیب حضرت موسیٰ اور حضرت خزر کی ملاقات کا واقعہ حضرت زلکر نین رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو یہ تمام واقعات جو سورہ قحف میں بیان کیے گئے ہیں اسی طرح سورہ مریم میں بھی عجیب و غریب واقعہ ذکر کی گئے ہیں کہ حضرت زکریہ کے ہاں بڑھاپے میں اور ان کی زوجہ محترمہ کے ہاں جو حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی یہاں تک کہ ایک عام طور پر دیکھا جائے تو بڑھاپے میں اور بانج ہونے کے باوجود عورت کے ہاں اولاد کس طرح سے متوقع ہو سکتی حضرت یحییٰ آپ کو اتاہ کیے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر والد کے پیدائش ہونا یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے جو قدرت الہی کا ہمیں مشاہدہ کرواتا ہے اور رب العالمین کی ذات اس کی قبریائی کی کا ہمیں تعارف دیتا ہے کہ وہ علا کل لشین قدیر ہے وہ تمام امور پر غالب ہے صدق اللہ علیہ العظیم وصدق وصولہ النبی جلکریم سجھ فرمایا اللہ نے جو اسمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعام یاد رکھی گا تاج دار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو